ایک ملیش بھائید 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 راشتی ادھرک شیف سے نا سماج بھائید پچھلے تین دنوں سے پنجاب دورے پہ ہوں اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ پچھلے کچھ سمیہ سے ریفرینڈرم ٹونٹی ٹونٹی کی کو پنجاب میں بہت بری طریقے سے فیلایا جا رہا ہے اور گلت انسرو دارا اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے آتنکوادی کوئی بہت اچھا کام کرنے لگے ہیں یا پردیش الگ راجی کی مانگ کرنے والے جو ہیں وہ صحیح ہیں ہم پچھلے پیتیس سال سے آتنکواد کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم نے کافی اپنے ورکر شہید بھی کر آئے ہیں ستر سے زیادہ لیڈر شہید ہوئے ہیں اور جب بھی سمیں ملا ہے اور جب بھی ایسا کوئی سمیں آیا ہے جب پنجاب پولیس کا سپائی ہو یا وہ آئی جی رینگ کا افسر ہو شہید ہوا ہے تو شیف سنا نے ہمیشہ ترمندھن سے ان کی سیوہ کی ہے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے یہاں سے لے کے دلی سرکار تک اور پچھلے کچھ سمیں سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جب آتنکواد کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو سرکار یا پولیس ایڈمیسٹریشن اس کو کسی بھی طریقے سے اٹھنے نہیں دیتی ہے اور اس کے بدلے میں ہمارے جو سینئر لیڈر ہیں ان کی سرکشہ کو واپس لیا جاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں کو بیس بیس سال سے پچیس پچیس سال سے پندرہ پندرہ سالوں سے سرکشہ دی جا رہی ہے ان کی سرکشہ آپ کس بیس پہ ہٹا رہے ہیں یا تو آپ سرکار اور پولیس پرہ شاہ سن یہ پریس نوٹ دے دے گی پنجاب سے آتنگوات پوری طرح ختم ہو چکا ہے اور آج کے بعد اگر کوئی گھٹنا گھٹی آتنگواتی تو سرکار اپنا استفاہ دے گی اور پولیس پرہ شاہ سن کے اچھے دکاری اپنا استفاہ دیں گے جب جب سرکار نے یہ پچھلے بیس سالوں کا ریکارڈ ہے جب جب سرکار نے نیتاؤں کی سرکشہ واپس لی ہے پوری طریقے سے صرف شیف سے نکھی نشانے پہ رہے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہے کہ شیف سے نا سمجھواتی اور ہندو لیڈر جو ہمیشہ آتنگوات کے لیے کھڑے رہے ہیں بھائی چارے کو بناتے رہے ہیں ان کی سرکشہ کرنا سرکار کے اور پولیس پرہ شاہ سن کے پہلی جمعہ داری ہونی چاہیے آج ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم پولیس پرہ شاہ سن کو یہ سرکار کو کچھ بولنے جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہم ریویو کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ارے کیا دیکھ رہے ہیں جب دو لیڈر مر جائیں گے تب دیکھیں گے آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم سارے پنجاب میں روش پردشن ریلیاں نکالیں گے جس کے شروعات تیس جولائی سے ہم جلندر سے کر رہے ہیں اور دس اگس کو ہم گرزازپور میں کریں گے اور بیس اگس کو ہم بٹالا میں کریں گے اس کے بعد یہ چلتا رہے گا میں سبھی بٹالا نوازیوں سے پنجاب نوازیوں سے نویردن کرتا ہوں کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں کیونکہ ہم لوگ بگر جان کی پرواہ کیے ہمیشہ سماج کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں ساتھی ساتھ آج مجھے پتا چلا کہ بٹالا میں آنچل صاحب مندر کے اندر جو جمین پڑھی ہے اس کے لئے کچھ گلت لوگ اس کو ہڑپنا چاہتے ہیں یا اس میں پارک بنانا چاہتے ہیں ان کو کھلے عام یا چیتاونی دینا چاہتے ہیں ہم کی مندر کو کسی بھی طرح کسی نے بھی کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کری اس پرکند میں تو اس کا جواب مو توڑ دیا جائے گا چاہے اس کے لئے ہمیں اپنے آپ کو قربان کیوں نہ کرنا پڑے اس کے لئے میں پانچ اگست کو یہاں بٹالا ہوں گا اور ایک وشیش بیٹھک کا آجن کر کے اس کی لئے روپ رکھا کی گوشتہ کر کے جاؤں گا